انگلیش میں لفظ need جب ورب کے طور پر استعمال ہو تو اس کو present indefinite یا past indefinite میں negative کرنے کے لیے do not یا did not نہیں لگتا بلکہ اس need کے بعد not لگتا ہے اور جو پہلی first form ہے وہ اسی طرح سے رہتی ہے لہٰذا ایک سنٹنس ہے you need to work hard for success کامیابی کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اس کا negative جو ہے you do not need to work hard for success نہیں ہوتا اس کا negative ہے you need to not work hard for success کامیابی کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں اسی طرح کے فکرات جو ہیں negative میں need والے وہ اس طرح ہوں گے they needed not take risk انہیں خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں تھی man needs not wish for luck please بندے کو تحشات کی خواہش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور you need not take it serious آپ کو اسے serious لینے کی ضرورت نہیں next ایک اردو میں ایکسپریشن ہے یہ ہمارا ملک ہے اس کا ترجمہ سادہ سا ہے it is our country لیکن ایک ایکسپریشن یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے point یہ ہے کہ ہم لفظ جو یہ ملک ہے یہ ملک یہ پورا پورا ایک فریز ہے اور ہم اس فریز کو توڑ نہیں سکتے تو یہ اکٹھائی آئے گا اوپر جو فریز تھی اس میں تھی یہ ہمارا ملک ہے ہمارا ملک ایک فریز تھی اس کو ہم our country اکٹھائی لکھیں گے یہاں پہ ہم this country کو الگ نہیں کر سکتے تو پھر فکرہ بنتا ہے this country is our لیکن our ایک possessive pronoun ہے اور possessive pronoun کے بعد پھر noun لگنا ضروری ہے تو پھر فکرہ اصل میں بن جاتا ہے یہ ملک ہمارا ملک ہے this country is our country تاہم یہ ایک پور سینٹنس ہے پور ایکسپریشن ہے زیادہ regular طریقہ اچھا طریقہ یہ ہے یہ ملک ہمارا ہے this country is ours اس اور کے ساتھ اس لگ دیئے تو اس کا مطلب ہے جس کا پہلے ذکر ہے اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے تاہم اس کا یہاں پہ لفظوں میں ذکر نہیں ہوگا اسی پھر انداز سے یہ فکر ہے یہ مسئلہ امریکہ کا ہے this problem is amerikas امریکہ لکھ کے پھر اپوسٹو کے ساتھ s ہے اور یہ غلطی لڑکوں کی ہے this mistake is boys انگلیش میں ایک ایکسپریشن ہوتا ہے جس میں انٹراغٹیو سینٹنس سے انٹراغٹیو ورڈ سے سینٹنس شروع ہوتا ہے اور وہ پریپوزیشن پر ختم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ورب لگا ہوتا ہے جن کے بعد پریپوزیشن بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر vote for اس کا مطلب ہے کو ووٹ دینا شخص کو ووٹ دینا search for کی تلاش کرنا lie to کے ساتھ جھوٹ بولنا joke with کے ساتھ مزاگ کرنا اور اسی طرح اور بہت ساری لفظ ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک فکرہ ہے عوام نے لیڈر کو ووٹ دیا ہے people have voted for اور لیڈر تو ووٹ ورب ہے اس کے ساتھ فار لگا ہوا ہے آپ لاہور سے آ رہے ہیں you were coming from lahore یہ بھی آ گیا وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے they were looking at the sky اور بچہ ماں کے ساتھ سویا ہے baby has slept with mother تمام ورب ایسے ہیں جن کے ساتھ پریپوزیشن لگی ہوئی ہے یہ تمام ایکسپریشن ایسے ہیں جن میں ہمیں ورب کے object کا پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ ووٹ کس کو دیا ہے لیڈر کو آ کہاں سے رہا ہے لاہور سے دیکھ کس کو رہا ہے آسمان کو اور اسویا کس کے ساتھ ہے ماں کے ساتھ ان سب میں جواب موجود ہیں لہٰذا یہ affirmative regular sentence ہیں لیکن اگر ہمیں ان کے جواب کا نہ پتہ ہو تو ہم فکرہ اس طرح بلیں گے عوام نے کسے ووٹ دیا ہے تو کسے آ گیا پھر پہلے جو ہمیں لیڈر کا پتہ تھا ہم اس کی جگہ پہ ہوم لگا دیں گے تو پیپل ہیووٹڈ فر ہوم دوسرا آپ کہاں سے آ رہے تھے اس کا ایکسپریشن ہمیں پتہ نہیں ہے تو you are coming from where وہ کس کی طرف دیکھ رہے تھے they are looking at what اور بچہ کس کے ساتھ سویا ہے baby has slept with home یہ ایسے فکریں ہیں جس میں ہمیں warp کے object کا پتہ نہیں ہے اور اس کی جگہ پہ ہم نے سوالیہ لفظ لگایا یا ہوم where what یا ہوم بات تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر گریمر کے لحاظ سے یہ فکریں غلط بن جاتے ہیں کیونکہ انٹراغٹیو ورڈ ہمیشہ شروع میں ہی لگتے ہیں تو اگر ہم گریمر کے لحاظ سے اس کا خیال رکھیں تو پھر ہمیں اس طرح سے لکھنا پڑے گا اب آپ نے کسے ووٹ دیا ہے whom have people voted for whom شروع میں آئے گا اور helping work اس کے ساتھ touch ہو کے لگے گا have اسی طرح سے آپ کہاں سے آ رہے تھے where were you coming from اور وہ کس کی طرف دیکھ رہے تھے what were they looking at اور بچہ کس کے ساتھ ہویا ہے whom has baby slept with ان سب میں ہم نے انٹراغٹیو ورڈز کو شروع میں لگا کے ان کے ساتھ helping work لگا کے گریمر کی شرط پوری کی ہے اور یہ لفظ naturally preposition پر ختم ہوتے ہیں کیونکہ جس جگہ پہ اس وقت preposition ہے far from at or with یہ یہاں پر naturally ہی تھی اور یہ آخر میں اس طرح سے نظر آتے ہیں یہ آخر میں اس لئے رہ جاتے ہیں کہ انٹراغٹیو ورڈ ہونے کی وجہ سے ہوم، ویر، وٹ اور ہوم شروع میں لگ گئے ہوگئے ہیں ہمارا آج کا لیسن ایڈجیکٹیو اور ایڈورب میں فرق کے بارے میں ہے ناؤن سے پہلے ایڈجیکٹیو کس رس سے آتے ہیں لیکن ناؤن سے پہلے ایڈورب کبھی نہیں لگ سکتا مثال کے طور پر گڈ ایک لفظ ہے گرہمر میں ایڈجیکٹیو ہے اس کا مطلب ہے اچھا ویل ایک ایڈورب ہے اور گرہمر میں ایڈورب ہے اور اس کا مطلب ہے خوب لفظ گڈ ایک ناؤن کی وضاحت کرتا ہے لہٰذا شی پلیز اگوڈ پیانو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پیانو اچھی ہے جسے وہ بجاتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ پیانو بجاتی کیسا ہے اور دوسرا فکراشی پلیز پیانو ویل وہ پیانو خوب بجاتی ہے یا وہ پیانو اچھا بجاتی ہے یا وہ پیانو اچھے طریقے سے بجاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پیانو کا پتا نہیں ہے لیکن وہ بجاتی اچھا ہے اسی طرح سے لفظ موسٹ ہے اس کا مطلب اکثر یا زیادہ تر موسٹ یہ ایک ایڈیکٹیو ہے اس کے بعد نون لگ سکتا ہے لیکن آفن جو ہے ایک ایڈورب ہے اور اس کے بعد نون کبھی نہیں لگ سکتا آفن کا مطلب ہے اکثر یا اکثر اوقات اوقات کا لفظ اردو میں بولا نہیں جاتا لیکن میننگ میں وہ شامل ہے لہٰذا موسٹ رولرز لوٹ پیپل زیادہ تر رولرز زیادہ تر حکمران عوام کو لوٹتے ہیں لیکن لہٰذا یہاں پہ لفظ موسٹ جو ہے وہ رولرز کی وضاحت کر رہا ہے تو ایڈجیکٹیو ہے لیکن ایک ایک ایکسپریشن ہے رولرز اوفن لوٹ پیپل حکمران اکثر لوگوں کو لوٹتے ہیں حکمران اکثر عوام کو لوٹتے ہیں تاہم لفظ اوفن جو ہے وہ موسٹلی کے برابر ہے سو موسٹلی بھی ایک ایڈورب ہے نیکسٹ لفظ نو کا مطلب ہے کوئی نہیں اور لفظ نوٹ کا مطلب ہے نہیں لفظ نو ایک ایڈجیکٹیو ہے اور لفظ نوٹ ایک ایڈورب ہے سو سنٹنس بنتا ہے کوئی جدوجہد ناکام نہیں ہوگی اور لہٰذا یہاں پہ سٹرگل ایک نون ہے اس کو وضاحت کر رہا ہے کوئی بھی نہیں اور دوسرا سٹرگل ونوٹ فیل جدوجہد ناکام نہیں ہوگی اس میں لفظ نوٹ ایک ایڈورب ہے اور وہ فیل کے لفظ کو ایڈیفائن کر رہا ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہے انگلیش میں کچھ ایکسپریشن ہیں ان میں اے لازمی لگتا ہے جیسے ان اے پوزیشن کی پوزیشن میں یا ہاف آ یا کوارٹر آ کسی چیز کا نصف یا کسی چیز کا چوتھائی بغیرہ جیسے پاکستان is not in a position to refuse امریکہ پاکستان امریکہ کو انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جیسے جیسے دا کولڈ وار کنٹینیوٹ فر ہاف سنچری سرد جنگ تقریباً نصف صدی تک جاری رہی اسی طرح ایک اور ایکسپریشن ہے کوائٹ آ اس کے ساتھ نائس مین ہو یا کوئی بھی اور چیز وہ ایک ایڈجیکٹیو ہوتا ہے اور اس کے بعد نون ہوتا ہے یا سچ آ اس کے بعد ایک ایڈجیکٹیو ہوتا ہے یا نون ہوتا ہے اور سو اس کے بعد ایک ایڈجیکٹیو پھر آ اور پھر اس کے بعد نون ہوتا ہے ان تینوں ایکسپریشن میں یہ لازمی لگتا ہے کوائٹ آ کا مطلب ہے بڑا ہی سچ آ کا مطلب ہے اتنا زیادہ اور سو نائس آ کا مطلب بھی اتنا زیادہ سو سنٹینس بنتا ہے ایک مارڈل بڑی ہی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے ایک مارڈل اتنی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے اور ایک مارڈل اتنی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے یعنی سچ آ پریٹی گرل اور سو نائس آ پریٹی گرل دونوں برابر ہیں بالکل اور مینکائنڈ is so intelligent a creature انسان اتنی ذہین مخلوق ہے اسی طرح ایک اور ایکسپریشن ہے کہ five times a day three days a week two times a year اسی طرح سے اس طرح کسی ایک ٹوٹل میں کچھ چیز کو کاؤنٹ کیا جائے تو اس میں اے ضرور لگتا ہے لہٰذا the Americans work five days a week امریکی ہفتے میں پانچ دن کام کرتے ہیں ایک اور ایکسپریشن ہے make a noise مطلب ہے شور مچانا اس کے ترجمے اس میں بھی اے لازمی ہاتھتا ہے لہٰذا children do make a noise بچے شور مچاتے ہی ہیں اور tell a lie جھوٹ بولنا اس میں بھی اے لگنا لازم ہے so liars do tell a lie وکیل جھوٹ بولتے ہی ہیں اسی طرح جب کسی ڈگری بغیرہ کا ذکر ہو اس کے پاس کرنے کا تو اس میں بھی اے ضرور لگتا ہے لہٰذا an ambibious یا آ بھی یہ تو سینٹنس بنتا ہے every doctor is an ambibious ہر ڈاکٹر نے ambibious پاس کیا ہوا ہوتا ہے یا a senator must be a b a at least ایک senator کو کم از کم b a پاس تو ہونا چاہتا ہے ح ہ ہ